ازرائیل کی سینہ پچھلے کئیس دھروں سے لگاتار غازہ میں بمباری کر رہی اور ازرائیل کے پردان منطری نیتن یاہو نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک وہ حماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر دیں گے حملے لگاتار جاری رہیں گے ادھر نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم غازہ بورڈر پر پہنچی دکشن غازہ کا وہ علاقہ حولت ہے جہاں حماس نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا اور اس گاؤں کو پوری طرح سے نیست نابود کر دیا تھا خاص ریپورٹ دیکھیں دکشنی کاجہ اور ازرائیل بورڈر کے ایک کبوز خولیت میں ہیں ہم لوگ خولیت میں صرف پچاسی لوگ رہتے تھے لیکن یہاں بھی صوبہ آٹھ بجے جب حملہ کیا تو یہاں کے لوگ بھاگے یہ گھر پہ ہیں ہم لوگ اور اس گھر کو کس طرح سے جلایا گیا ہے بیری وغیرہ بھی تو پورے گاؤں کو جلا دیا گیا لیکن کیوں کہ یہاں بادی کم تھی جس گھر میں لوگ تھے یہاں کم سے کم دو لوگوں کی جان گئی ہے یہ دیکھئے پہلی یہ توڑا گیا ہے یا جل کے راک ہو گیا ہے یہ یہ گیس ہے یہاں تمام جو گھر کے کامکاج کے اپکرن ہوتے ہیں انہیں رکھا گیا ہے یہ یہاں دیکھئے اس طرح کی تباہی ہماس کے آتنگیوں نے ہر جگہ مچائی ہے بیری میں دیکھنے کو ملا ریم میں دیکھنے کو ملا ہر طرف کالیک نشان یہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہولید بلکل چھوٹا کے بوجھ ہے مہج گاجہ بورڈر سے اس جگہ کی دوری دو کلومیٹر ہے اگر گاؤں کی سیما کو دیکھے تو وہ اور بھی نزدیک پڑے گا ہم ٹرائی جنگسن پہ ہے کریم شلوم جو کہ دکچین میں گاجہ اور اسرائیل کا بورڈر ہے یہاں سے مہج پاچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں دکچین میں بھی کول اتر نہیں دکچین میں بھی دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے دو سے زیادہ لوگوں کی موت اس گھر میں صرف ہوئی ہے اس گھر میں صرف کل قریب چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے تمام ان کے کتنے بکھرے پڑے ہیں کس طرح سے بھاگتے ہوئے تمام لوگوں نے آتنگوادیوں سے بچنے کی کوشش کی ہوگی اور آتنگوادیوں نے کس طرح کا افرات افری تباہی مچائی ہے دیکھیں سارے آلمیرہ کو کھولا یہ کپڑے کھولے تمام کھوجنے کے لیے کھول رہتے دیکھیں لوگ بھاگ رہے تو انہیں کھوجنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے کھوجا جا رہا تھا شیسے توڑ رہتے یہ شیسہ دیکھیں توڑا گیا ہے کس طرح سے جان بچا کر وہ لوگ بھاگے ہوں گے اس کا اندازہ اس گھر سے لگ رہا ہے کدھر آئیے یہاں بھی ظاہر سے باتیں یہاں بھی بھاگ کر آئے ہوں گے یہاں کا بھی سامان بکھرا پڑا ہے نیچے سے کرم آپ کو دکھائیں گے ہر وہ تصویر آپ کو دکھائیں گے جو نیو جیٹین انڈیا آپ کو لگتار پچھلے کچھ دینوں سے پچھلے 18-19 دینوں سے لگتار دکھ رہا ہے دیکھئے یہ تصویر ہے ٹوٹی ہو ہی ہیں یہاں ہر چیز بکھرا پڑا ہے یہ لوگ یہاں کے سردس سے رہے ہیں یہ لوگ اس کے بوجھ کے اس گھر کے سردس رہے ہیں یہ بھی جو LCD ہے یہ جل بھی گیا ہے اور ٹوٹا ہوا بھی ہے ان میں سے شاید دن ہی میں سے شاید دو لوگوں سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہاں آگ کی باد میں جب آگ کہاں کہاں تک پہنچا کوئی بوجھانے والا نہیں تھا اس سمیں کوئی نہیں پہنچ پایا تھا یہ آٹھ بجے صبح حملہ کرتے ہیں اور یہ گھر میں دو سے زیادہ کی موت کیونکہ سنکھیا کمتھی صرف پچاسی لوگ رہتے تھے تو بہت لوگوں کو وہ پکڑ نہیں پایا ریزیسٹنس بھی ہوا یہاں پہ جو ہمیں جانکاری دی گئی ہے ٹوٹے ہوئے سمان فریز کی حالت دیکھئے ہر جگہ آگجنی ہر جگہ کالک ہر جگہ آتنگ کے نشان آپ کو دیکھیں گے یہ شی سے دیکھئے ٹوٹے ہوئے اس طرح کے نشان آپ کو ہر طرف ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ یہاں آبادی کمتھی سب گھر میں نہیں کچھ گھر میں وہ گئے وہاں کوئی نہیں ملا تو وہاں سے وہ بھاگ نکلے تو یہ ہے خولید کی بوجھ کی کہانی اسرائیل بارڈر پر ہولید گاؤں میں پچاسی لوگ رہ رہے تھے لیکن آج پورا گاؤں کھالی ہے اب اس گاؤں میں اسرائیل کی سینہ نے دیرہ ڈال دیا ہے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم جب اس گاؤں میں پہنچی تو یہاں پوری طرح سنناٹا پسٹا ہوا تھا کی بوجھ میں ہے ہولید گاؤں ہے اور یہاں پرویس کیا ہے یہ گاؤں کا پرویس دوار ہے کہہ سکتے ہیں ہمارے پیچھے میں اور جیسے ہی ہم نے انٹر کیا یہاں ہمیں کار جلی ہوئی دکھی حالانکہ بہت چھوٹا کی بوجھ ہے مہج آبادی جو ہے یہاں سو سے بھی کم کی ہے لیکن جب پہنچے یہاں تو یہ جلی ہوئی کار کے نشان دکھے اور یہاں سے اندر چلتے ہیں یہاں سے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی تباہی اور بربادی اس چھوٹے سے گاؤں میں مچائی گئی ہے یہ دیکھیں کار کو پیچھے سے دیکھیں یہاں سے گازہ میں ہے جو دو کلومیٹر سے کم کی دوری پہ ہے گاؤں سے سیما اور بھی کم دوری سے لگتی ہے ہر گھر میں یہ کیونکہ آبادی کم ہے تو بہت کم لوگ رہتے ہیں دیکھیں اس گھر میں توڑ بھوڑ کیا گیا ہے کل کم سے کم یہاں چودہ لوگوں کی موت ہوئی تھی ہتیا کی گئی تھی اور جو جانکاری ملی ہے اس گھر میں توڑ بھوڑ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس میں انہیں کچھ ملا نہیں آتنکوادیوں کو کوئی یہاں نہیں رہا ہوگا اس لیے یہاں سے لوگ نکل گئے ہوں گے کیونکہ آبادی کم تھی تو اس لیے آتنکوادیوں نے اپنا زیادہ زور یہاں نہیں دیا موسیقی